السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اب حملو شروع کریں گے انشاءاللہ ویڈیو نمبر ٹونٹی سیون چھبیس درس میں ہم لوگ پہنچے تھے دو سو سنتاون تک اب یہاں سے حملو شروع کریں گے آیت نمبر دو سو انٹھاون یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نمروس سے ایک ڈیبیٹ ہوا تھا آپ سمجھے کہ ایک نوجوان کا ایک بادشاہ سے ڈیبیٹ تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن توحید کی جب چنگاری دل میں آتی ہے تو ٹیرنگ پیدا ہوتا ہے وہ آدمی خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے تو یہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے کہا علم طرح کیا آپ نے غور نہیں کیا الاللذی اس شخص کے حالات پر حاج ابراہیم جس نے حجت بازی کی ابراہیم سے اب یہ دیکھے ابراہیم رہتا تو ابراہیم نے حجت کی لیکن یہاں پر کیا ہے زبر ہے فتح ہے اس کا مطلب ان سے حجت ہوئی ہے تو یہ دیکھے تو آگے تھوڑے سے گرامر آپ کو میں بتا دوں گا تو فوراں آپ اچھا سا ترجمہ کر لیں گا کیا آپ نے نہیں غور کیا اس شخص کے حالات پر جس نے حجت کی کس سے ابراہیم سے علیہ السلام کس باملے میں فی رب بہی اس کے رب کے تعلق سے کیونکہ ان آتاہ اللہ الملک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے باشاہت یہ دیکھے اب کس نے عطا کی تو اللہ پر پیش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عطا کی یہ فائل ہے اور پھر کیا عطا کی تو ملک دیکھے زبر ہے یہاں پر فتز تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بتایا کہ نمرود کے بارے میں کہ کیا آپ نے اس شخص کے حالات پر جہاں غور نہیں کیا یرہ ترہ مند دیکھنا یعنی بغور دیکھنا تو کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے تعلق سے کس بیس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت سے نوادہ تھا اب یہ دیکھئے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بادشاہت کو آپ مولانا غلط مت بولیے کیوں اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو بھی بادشاہ بنایا تھا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو بادشاہ بنایا تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے نمرود کو بھی بادشاہت دی تو پھر نمرود بھی جائز بادشاہ ہوگیا اللہ تعالیٰ نے تو دعوت علیہ السلام کو نبوت سے نوادہ تو آپ ساری پبلک نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھ جائے تو عجیب و غریب جو ہے لوگ لوجک لے کر آتے ہیں بادشاہت دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے آپ خود سے لوگوں کے بادشاہ نہیں بن سکتے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبی بنا سکتا ہے لیکن کوئی آدمی خود سے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہ اصل فرق ہے سلمان علیہ السلام بھی بادشاہت ہے تعالیٰ علیہ السلام بھی بادشاہت ہے اور تعلوت علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت بنایا سپسال آرے کی حیثے سے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے سے تو نہیں بن گئے محمد بن سلمان ہے یا محمد بن زائد النہیان ہے یہ جو کوئی ہیں یہ لوگ خود سے بن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے کوئی خود سے بن جائے دونے میں فرق نہیں ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے اب کوئی خود سے نبوت کا دعویٰ لے کے اوڑی جائے تو دونوں میں ڈیفرنس نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت سے نواز دیا تو اس کے جہے زوم میں جہے اس نے رب کے بارے میں چیلنج شروع کر دیا کون دمارا رب رب تو میں ہوں میرا حکم چلتا ہے یعنی اللہ نے پاور دیا تو اس نشے میں وہ جہے نشے میں آگیا اس قال ابراہیمو جبکہ ابراہیم نے ان سے کہا اب یہاں پہ دیکھیں ابراہیمو پہ پیش ہے تو اس کا مطلب قالہ کا فائل کون ہوگا ابراہیم یہاں پہ زبر رہتا تو جب اس نے کہا ابراہیم سے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسے ربی میرا رب اللذی یحی و یمید وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو نمرود جہے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کرنے لگا کون ہے تمہارا خدا کس کے بارے میں تم لڑے جگڑے ہو اور یہ سب ہیں تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے نمرود نے کہا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں میں بھی موت دے سکتا ہوں اب دیکھیں میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں قید میں جہے ایک آدمی تھا جس پر جہے سمجھیں کہ سولی کا فیصلہ ہو گیا تھا بس ایک دو روز میں ہونا تھا کہا بلاو اس شخص کو آکا کہ جاؤ عیش کرو دیکھو میں مرنے والا تھا اس کو زندگی دے دیا ایک راستہ چلتا آدمی تھا اس کو بلایا کہ پکڑ گلا اس کو لایا کہا کہ گردن اڑا دو گردن اڑا دیا مر گیا ہو کہا دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں زندگی دے دیا جو زندہ تھا اس کو میں مار دیا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں آلہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے پھر آرگو کیا جواب دیا اچھا ٹھیک ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْشَ بے شک میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے من المشرق مشرق سے فاتِ بہا من المغرب تو تو بھی اگر گوڈ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے گوڈ کی سب سے بڑی صفت کی عمالوں میں ہر چیز پر قادر تو میرا گوڈ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے روزانہ لاتا ہے تو تو بھی اگر گوڈ کا دعوی دار ہے تو اسے تو مغرب سے نکال کے بتا فَابُهِتَ الَّذِي كَفَر تو مبہوت ہو کر رہ گیا اس نے جو اس نے کفر کیا تھا یعنی نمرود لا جواب ہو کر رہ گیا یہ کیسے ہو بائے گا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ مغرب سے نہیں لایا تو اگر نمرود فَوْرْدَسْي كَفْ آرگُومِنٹ کہہ دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تو مشرق مغرب سے نہیں لا پاؤں گا تو تم جہاں کہو گوڈ سے کہ جہاں وہ کل مغرب سے نکال کے بتا ہے یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں تو میرے حساب سے نمرود نے رکس نہیں لیا کیونکہ یہ جو آرگومنٹ ہوا ہے یہ آخری آرگومنٹ ہے نمرود سے اس کے بعد وہ کہے گا کہ نکل جاؤ ہمارے دیش سے دیش کا کھاتے ہو تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو جا کر کے دیش کے علاوہ کہیں جہاں جی کر کے بتاؤ تو ہم سمجھیں گے یہ آخری آرگومنٹ یہاں پہ بادشاہ سے ہوا ہے تو اس کو یہ بات علم میں آ گئی تھی وہ ارشہر والے نے بتایا تھا کہ ایک نوجوان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور ہم لوگ اپنے طرح سے اس کو سزا دے چکے ہیں پھر بھی اس کا کچھ نہیں ہو پا رہا اس کو ہم لوگ آگ میں ڈال دیئے تھے اب وہاں سے زندہ نکل آیا ہے تب آپ ہی سمجھا لیے اس کو یا جو فیصلہ کرنا اس کے بارے میں کیجئے تو نمرود جہرکس نے لیا کہ اگر ہم نے چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے سورج کو میں مغرب سے نہیں نکال سکتا تو تمہارا جو گوڈ ہے اسی سے بول کے بتا کل وہ نکالے تو اگر وہ نکال دیا تو پھر ہم جہاں قوم کے سامنے لا جواب ہو جائیں گے اس لا سے کہا کہ رکس نہیں لیتے تو یہ جہاں ورنہ وہ کیسا تھا کہ ٹھیک ہے تم ہی نکالو تم ہی دعا کرو اپنے رب سے واللہ لا یہد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ اوپر ہی سے جملہ سے یہ ہے اس کا بھی ایک لنک رہے گا آیت نمبر دو سو انسٹکہ کیا آپ نے غور نہیں کیا اس شخص پر جس نے حجد کی اور یہاں پر یہ ہے علم طرح کیا آپ نے غور کیا نہیں کیا یا اس شخص پر کل اللذی کل اللذی جو مرہ گزرا علا قریتین ایک بستی پر یہ یہاں سے یہاں پر آ جائے گا یا آپ نے غور نہیں کیا اس شخص کے حالات پر جو ایک بستی سے گزرا وہی خاویتن درہ حالے کے وہ بستی جو تھی وہ گری ہوئی تھی علا اروش ہے اپنے چھتوں کے اوپر یعنی گھر جو گر جاتا نا تو بلکل نیچے قالا تو انہوں نے کہا یعنی بستی جو ہے بلکل کھنڈر پرنگے جیسے ابھی غزہ کے حالت ہے نا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کیسے اسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد یعنی بستی اس طرح تباہ و برباد ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ بستی کیسے دوبارہ آباد ہوگی اب یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے غالباً حضرت عزیر علیہ السلام یہ بخت نصر جہاں تھا بابل کا بادشاہ وہ جہاں پانسہ ستاسی قبل مسیح میں قبل مسیح مسیح میں کیا کیا تھا عراق سے گیا یورو شلم اور وہاں جہاں بارہ لاکھ کی آبادی تھی تو تباہ و برباد کر دیا پورے شہر کو اور بارہ لاکھ میں سے چھے لاکھ آبادی کو قتل کیا اچھے لاکھ آبادی کو بندک بنا کر کے وہ شام سے عراق لے آیا تو اسی دور میں کسی دور میں یہ جہاں عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا یورو شلم سے جیسے ابھی بالکل غزہ کھنڈر بنا ہوا نا ویسے ہی تو ان کی چیخ نکل گئی اللہ تعالیٰ اس بستی کو یعنی اشارہ ہے کیسے جہاں دوبارہ زندہ کرے گا کیسے یہ آباد ہوگا پھر جیسے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں غزہ پھر کیسے پاؤں پہ کھڑا ہوگا یہ الفاظ ان کے موہ سے نکلنے تھے کہ دیکھیں فَأَمَاتَهُ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی اب دیکھیں اللہ پر پیشن ہے تو اللہ نے موت دی اسے کتنے دنوں تک مِعَتَعَامِن سو سالوں تک ثُمَّ بَعَسَحْ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا قَالَ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبستت تم کتنے دن تک سوئے رہے ٹھہرے رہے جہاں بتھے ابھی دیکھیں کم ہے بتایا تھا آپ کو کوسچن وارڈ ہے کتنا قَالَ لَبِسْتُوْ يَوْمًا او بَعْزَ يَوْمًا غزہر علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھہرا ہوا تھا یعنی لیٹا ہوا تھا ایک دن یا بَعْزَ يَوْمٍ دن کا کوئی حصہ آدھا دن قَالَ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بَلْ نہیں تمہاری بات غلط ہے بَلْ لَبِسْتَ مِتَعَام تم سوئے رہے ہو سو سال تک سو سال کے بعد تم کو اٹھایا ہوں نے اب وہ چون کے سو سال میں سویا ہوا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی کی حقیقت ہے آخرت میں لوگ جہاں اٹھیں گے تو کسی کو ساٹھ سال کی زندگی ملی ہے تو ایسا لے گا ساٹھ منٹ دنیا میں رہ کے آئے ہیں اب اس ساٹھ منٹ کے لطف کے لئے ہم نے آخرت کو جہاں برباد کر گیا ہے بَلْ لَبِسْتَ مِتَعَام اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں تم سو سال تک سوئے تھے اب وہ چونگ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو میں تھوڑا دلیل دکھاتا ہوں دیکھو مجزہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی چیز کی طرف دیکھو سفر میں دونوں ساتھ ہیں نا کھانا پینا لَمْ يَدَسَنَّ سو سال میں اس میں باسی پن بھی پیدا نہیں ہوا ہے یہاں دو دن میں کھانے میں باسی پن پیدا ہو جاتا ہے لیکن سو سال میں تمہارا کھانا پانی خراب نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا کنٹول ہے کہ نہیں جس روٹی کو اللہ نے کہہ دیا سڑنا ہے تو وہی سڑے گی جس گوشت کو کہہ دیا کہ اس میں بدو آنا ہے اسی میں بدو آئے گی جس میں اللہ نے منع کر دیا تو نہیں تو اصل حاکم کون ہے دنیا کا اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے نمبر پہ تو یہ غور کرو اپنے کھانے پہ اپنے پینے پہ پانی پہ کہ اس میں باسی پن نہیں آیا ہے لیکن وَنْزُرْ اِلَا حِمَارِك لیکن دیکھو اپنے گدھے کی طرف حِمَار وَنِ گَدھا اب یہاں پر ایک جملہ مطرزہ ہے بیچ میں آگیا ہے وَنَّا اسٹوری یہاں سے ہے تو پہلے یہ دیکھیں اس کو ہم لوگی کرنا ہے وَنْزُرْ اِلَا حِمَارِك اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف وَنْزُرْ اِلَا الْعِزَام اور دیکھو اس کی ہڈی کی طرف کہ گدھا دیکھو وہ کیسے گڑ سل گیا ہے صرف اس کی ہڈی بوسیدہ بچی ہوئی ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ سو سال معاملہ ہوا ہے لیکن کھانا پینا وہ نہیں سڑا گلا ہے تمہارا گدھا مر گیا سڑ گیا صرف ہڈی بچی ہے اب میں تم کو ایک اور موضع پر موضع دکھاتا ہوں کیا کہ کیسے میں اسے زندہ کرتا ہوں اور اس پر گوشت چڑھا دیتا ہوں اگدھا تمہارے سامنے پھر کھڑا ہو جائے گا ایسا کیوں کر رہا ہوں تاکہ ہم تمہیں نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں میں جا کے بولو کہ میں خود اللہ کا موضع دیکھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے مجھے بھی سو سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا ہے میرے گدھے کو زندہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دنیا میں ایسی ہے کہ ہمارے کھانا پانی کو سو سال تک فریش رکھا اب وہ بوسیدہ نہیں ہوا مالک حقیقی کون ہوا تم ہمارے پرچارک بنو کیونکہ تمہارا خود فرسٹ ہینڈ نالج ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو تھوڑا سو مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے یقین میں جو ہیں بہت زیادہ انٹینسٹی آ جائے آپ سمجھے کہ اگر لائٹ گئی ہوئی ہے لیکن آپ کسی کو بولیں کہ یہ وائر جو ہیں اس میں لائٹ آ رہی ہے تو کہے گا رہے بھائی لائٹ تو کہیں ہے نہیں آپ کہنے اس میں لائٹ آ رہی ہے آپ کہیں ہاں میں بول لاؤنا اس میں لائٹ ہے اس کو مت چھونا تو اس کو تھوڑا ہی سے یقین ہوگا کہ پورے گاؤں میں لائٹ نہیں ہے اس گھر میں بھی لائٹ نہیں ہے لیکن کہا کہ اس وائر میں لائٹ ہے آدھا آپ کا اگر ریکارڈ صحیح ہے تو وہ مان لے گا لیکن کہے گا کہ لائٹ نہیں ہے واقعی میں آپ بولنا ہے لائٹ نہیں ہے ہاں لائٹ نہیں ہے اس میں لائٹ ہے مت چھو اس کو لیکن ایک مردبہ وہ چھو لے اس کو کرنٹ لگ جائے تب ہنڈیٹ پرسن اس کو یقین ہو جائے کہ اس میں تو لائٹ ہے اس وائر میں یہی حال جہاں صرف جہاں انبیاء کرام کو میسج دینے پر اللہ تعالیٰ اتفاہ نہیں کرتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ اپنا جو یونیورس کنگڈم ہے اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ چیز ان کے لئے واضح ہو گئی حضیر علیہ السلام کے لئے قَالَ عَالَمُ تو انہوں نے کہا میں جان گیا جان گیا جان گیا کیا اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ دیکھیں یہ عزیر علیہ السلام کے کہانے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر سے آپ جوڑ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کون ہے تو آیت القرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹرڈکشن کر آیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تم لوگوں کو کس کا سہارا پکڑنا چاہیے اللہ کا اگر اس اللہ کا سہارا پکڑو گے تو کبھی تم ناکام نہیں ہوگے کہ وہ بہت مضبوط سہارا ہے وہ مضبوط سہارا اگر کسی نے پکڑا ہے تو اس طرح دیکھو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کامیاب ہوگئے پھر عزیر علیہ السلام کامیاب ہوگئے اب ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر دوست ساٹھ وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِمْ اب یہ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا ہے وَاوْ مَنِ اَوْرِ اِزْ مَنِ جَبْ اور جب قَالَ عِبْرَاہِمْ اس نے کہا عبراہیم سے یا عبراہیم نے کہا تو یہاں پہ پیش ہے تو فائل ہے اس کا مطلب یاد کرو جب عبراہیم نے کہا ربِ اے میرے رب آرے نی مجھے دکھا قَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَا تُو کیسے زندہ کرتا ہے مردے کو یا تُو کیسے زندہ کرے گا مردے کو یہ چیز مجھے دھوڑا سا مشاہدہ کرا دے قَالَ عَوْلَمْ تُو مِن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیا تم ایمان نہیں رکھتو اس پہ کہ میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں کرتا ہوں قَالَ بَلَا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں وَائِ نَوْتَ میرا ایمان ہے وَلَاكِلْ لِيَتْمَئِنَّا قَلْبِ لیکن میرے دل کو اس سے اتمنان ہو جائے گا ایک مردہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دل کو یقین ہو جائے گا پکا اتمنان قلب کے لئے جیسے کوئی سے پوچھتے ہیں نا کتنا ٹیم ہوا ہے تو بارہ بیس اب اس کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ کے گھڑی پر دیکھتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک تو تھوڑا سا یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے قَالَ اللہ تعالیٰ نے کہا فَخُزْ أَرْبَعَتَمْ مِنَتْتَیرْ تو تم جہاں چار پرندوں کو پکڑ لو اور ان سب کو اپنے سے مانوس کر لو جیسے کبودر ہے تو اس کو پال لو پوس لو اپنے سے مانوس کر لو اب پھر چاروں کو کیا کرو مانوس جب ہو جائے تو زبہ کرو اور اس سب کے گوشت ووشت کو جہاں ملا بلا دو اب ملانے کے بعد جیہیں تب beings کے ایک ایک پاؤ کا جہاں چار کبوتر ہے تو چاروں کے جہاں کوئی وائٹ کلر کا ہے کوئی بلیک ہے کوئی جہاں ریڈ ہے کوئی کچھ ہے چاروں کو زبہ کرو گوشت پوشت کو ملا دو پورا تو سمجھے کہ ایک کلو ہو گیا پھر ایک پاؤ کلو جہاں ادھر رکھ دو پاؤ کلو ادھر رکھ دو پاؤ کلو ادھر پہاڑی پر رکھ دو اب پھر کہو آؤ دیکھیں ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِن اب پھر ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر جب منہنہ اس میں سے جزان ایک ایک جز رکھ دو ثُمَّ دعُهُنَّ اب پھر ان سب کو آواز دو بوٹی یعنی اگر یہ پاؤں یہاں پہ ہے سر یہاں پہ ہے دھڑ یہاں پہ ہے تو یہ یہاں سے یہاں سے یہاں پہ جمع ہو جائیں گے ادھر والا ادھر جمع ہو جائیں گے ادھر والا ادھر جمع ہو جائیں گے اب پھر سب تمہارے پاس آ جائیں گے وَعْلَمْ جَعَلْ لُو اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا زبردست جو فیصلہ کر لے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پاور ہے اس پاورفل گوڑ کو جو پوجے گا جو عبادت کرے گا وہ کامیاب ہوگا جب پھر پاورلس گوڑ کو جو پوجے گا وہ کامیاب ہوگا آپ ہی جو فیصلہ کیجئے یہاں تک ہم لوگ پہنچیں آیت نمبر دو سا ساٹھ تک اب دو سا ایک سٹھ سے لے کر کے کافی طویل ہیں دو رکو کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اور کبھی کبھی جو اللہ کے نام پر جو خرچ کرتے ہیں تو وہ برباد بھی ہو جاتا ہے تو یہ سارا ٹوپک یعنی انفاق فی سبیل اللہ ایک کمپریہنسیو نالج آپ کے پاس آنے والا ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تو جب تک آپ اس کو دیکھئے ہم اس کو تیار کرتے ہیں